اللہ کی مخلوق سے بھلائی دراصل اپنے ساتھ بھلائی کرنا ہے یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذابِ قبر سے محفوظ رہتے ہیں درود شیف روحانیت بڑھاتا ہے کھانے کے بعد برطنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے جمعہ کے دن ننافن کٹنے سے بیماریاں سے شفا ملتی ہے جو شک صدرت روح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اس کو سامپ بچھو نہیں کٹ سکتا کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیعتین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے ایک انار کھانے سے دل چالیس دن تک منور رہتا ہے سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے چالیس دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی جو قبلے کی طرف مو کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا دسترخان پر سے گڑے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری نمکتلا نہ ہوگا زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیعتین چالیس دن تک دور بھاگتا ہے ہر مہینے کے پہلے تین لن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے جو شخص نہار مو سات عدد خجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سفرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مسلح پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تحجد نہیں پڑھ سکتا پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراں ختم ہو جاتی ہے وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے سامپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں مسواق کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرز میں مبتلا ہو سکتا ہے حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہنے والی عورت کی اولاد بھی بے حیاء نکلتی ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا آشورہ کی دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکتی نہیں قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے تیز کشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سمان پیدا کر دیا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے دروازے اور دہلیز کی چوکٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مسئیبت میں مبتلا ہو جائے گا زنا ایک کرز ہے ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی بچوں کے دانتوں اور مسوروں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو جس گھر میں لیمو یا سفید مرگی کا وہ اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے جس گھر میں خجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بوکھا نہیں سوئے گا رات کو اگر تحجت کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی دو رکر تحجت پڑھ لیا کرو ایک وقت آئے گا تحجت کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی مصواف کرنے والے کو موت کے وقت کلمہِ طیبہ نصیب ہوتا ہے جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو نظرِ بط سے محفوظ رہے گی جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے مؤثر ہے رات کو کسی وقت اٹھنا چاہے اور آنکھ نہیں کھلتی ہو تو تین مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلان وقت ویدار کر دینا آپ کا ہم ذر آپ کو ٹھیک وقت پر جگا دے گا سامپ کو مارنے سے پہلے تین بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہو وہ پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دو موں سے ناخن کٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے چھوٹی شہت کی مکھی لکورا ہدھ ہدھ ان جانداروں کو کبھی نہ مارو جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے آبِ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے کھیرہ اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دوسرے لوگ سے اسمند ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ دس روپے واپس دیتا ہے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں